بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ بحالت نماز میں تھے انتہائی شخص انتہائی کمزوری کے باوجود آپ نماز ادا کر رہے تھے جماعت کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا جماعت ایک نہائیتی بابرکت انسان انسان نہائیتی بیلاوس انسان دنیا کی ملونیوں سے پاک انسان کے وجود سے محروم ہو چکی تھی آئندہ کیا لاحعمل اختیار کرنا تھا اس کے لیے جماعت کے پاس ایک تھانچہ موجود تھا مسیح موجود علیہ السلام کی وسیعت کے مطابق انجمن نے جماعت کے تمام اختیارات کو سنبھال لے تھے حضرت حکیم مولانا نورتین نے وفات سے پہلے ایک وسیعت کی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ میرا جانشین مسیح موجود علیہ السلام کے پرانے ساتھیوں سے شفقت رکھنے والا ہو ان سے نہایت عزت پیش دی عزت کے ساتھ پیش کرنے والا ہو آئیے دیکھئے کہ وفات کے بعد جو جانشین مقرر کیا گیا اور جو طریقہ کار اختیار کیا گیا کیا وہ این قلیبت المسیح کی ہدایات کے مطابق تھا اور کیا وہ این مسیح موجود علیہ السلام کے بنائے ہوئے نظام بنائے ہوئے انجمن کے این ضعابط کے مطابق تھا یا نہیں اس موقع پر تمام احمدی اور دوسرے دوست مسجد نور میں اکٹھے ہوئے اس وقت مسجد میں جو لوگ تھے ان میں زیادہ تر انسارولہ پارٹی کے وہ ممبران تھے جب انتخاب کا وقت آیا تو وہاں ایک عجیب ہنگامہ تھا آوازیں آ رہی تھی اور یہ آوازیں مجلس انسارولہ کے وہ لڑکے جو کہ ہائی سکول کے تعلیم السلام ہائی سکول کے لڑکے تھے وہ یہ نعرے لگا رہے تھے میاں محمود مرزا محمود میاں محمود ہماری بیعت لیں اس وقت سید آسن عمروہی نے ایک تقریب کی اور اس میں انہوں نے مرزا محمود کا نام لیا اور مرزا محمود کے نام لینے کے فوراً بات ایک عجیب تفانے بتتمیزی ہو اٹھایا گیا مسجد نور میں مسجد کی مسجد کے تقدس کو بامال کیا گیا اور یہ آوازیں آ رہی تھی مرزا محمود ہماری بیعت لو مرزا محمود ہماری بیعت لیں میاں صاحب ہماری بیعت لیں ایوان خلافت مبارک تخت خلافت مبارک بھائیو بہنو باہر خلیفہ دلمسیح کی لاش پڑی ہوئی تھی جست خاکی پڑا ہوا تھا اور مسجد نور میں یہ ایک تفانے بتتمیزی تھا یعنی ایک طرف آپ کی وصیت حضرت مسجد السلام کی وصیت کہ انجمن ایک متفقہ طور پر فیصلہ کریں انجمن کے ارکان جو فیصلہ کریں گے وہی جماعت کو اس فیصلہ پر متفق ہونا ہوگا دوسری طرف یہ انسارولہ پارٹی کو جو کہ ایک پلاننگ کے تحت بنائی گئی تھی ان کا کام یہی تھا کہ مرزا محمود کا نام پیش کریں اور کسی کو بولنے ہی نہ دیا جائے اس موقع پر جب ان کا نام پیش کیا گیا تو مولانا محمد علی کچھ کہنے کے لئے اٹھے تو حافظ روشندین جو کہ سیکریٹری انسارولہ تھے اور شیخ یاکوب علی تراب علی رفانی الازدی انہوں نے مولانا محمد علی کو سختی سے بٹھا دیا اور آوازیں آئیں کہ ہم کچھ نہیں سنیں گے ہم کچھ نہیں سنیں گے مرزا محمود ہماری بیعت لیں مرزا محمود ہماری بیعت لیں اب یہ تھی وہ جماعت جو ایک طرف تو مسجد نور کا دعویٰ کے تقدس کو پامال کر رہی تھی یہ تھی وہ جماعت جن کا دعویٰ تھا کہ ان میں مسیح معود آ چکا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو چکی ہے مسیح معود تو آپ کو فرما گئے تھے کہ میرے بعد انجمن مل بیٹھے اور انجمن تمام فیصلے کرے ان کا متفقہ طور پر اتحادی طور پر جو فیصلہ ہو اس کو قبول کریں لیکن دوسری طرف یہ انسارولہ پارٹی تھی جس کا وجود ایک پلیننگ کے تحت آیا تھا جس کی سربراہی مرزا محمود کر رہے تھے اس پارٹی کا کیا مقام تھا اس کو کیا اختیارات تھے کہ آئندہ خلیفہ کا انتخاب کریں یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں بہرحال جب اس طریقے سے مرزا محمود کا انتخاب ہو گیا تو مرزا محمود کو کہا گیا کہ بیعت لیں مرزا محمود کہتے ہیں کہ مجھے تو بیعت کے الفاظ ہی نہیں آتے تھے مجھے بیعت کرنے لینے کے لئے کہا گیا مجھے تو بیعت کے الفاظ ہی نہیں آتے تھے لہٰذا اس وقت سید سرور شاہ صاحب نے بیعت کے الفاظ دورائے اور مرزا محمود نے بیعت لی اب دیکھیں شیخ یاکوب علی طراب جو کذف سے آگے آگے تھا اس کمپین میں اس نے کیا کیا اس نے مولی محمود علی کو سختی سے بٹھایا تھا کہ ہم آپ کو بالکل نہیں بولنے دیں گے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں حالانکہ مولی محمود علی ایک دیرینہ ساتھیوں میں سے تھے اور ان کا ایک مقام تھا ایک رسپیکٹ تھی ایک عزت تھی انہوں نے ان کی عزت کو پامال کیا اس شیخ یاکوب علی طراب صاحب کے پاس ایک بڑا ڈنڈا ہوا کرتا تھا جو کہ یہ لے کر چلتے تھے اس ڈنڈے پر پیتل کا خول چڑھا ہوا تھا شیخ یاکوب علی طراب جب بعد میں قادیان سے رضا ہو گیا اور قادیان سے چلا گیا اس نے تقریبا ستائیس کتابیں لکھی یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب مولانا محمود علی نے کچھ کہنے کی کچھ کہنے کے لئے اٹھے تو میں نے سختی سے اس کو منع کر دیا بعد میں میں ساری رات مولانا محمد علی کو ڈھونڈتا رہا ہوں کہ اگر مجھے آج رات کو مولانا محمد علی نظر آ گیا تو میں اس کارڈنڈے سے سر کو چل دوں گا بھائیوں بہنوں یہ وہ ماب تھا جو پلاننگ کے ذریعے مرزا محمود نے انسارولہ پارٹی بنا کر اور اپنے انتخاب کے لئے ان کو مقرر کیا اور انہوں نے اس ماب منٹیلٹی کو استعمال کیا اور اس ماب منٹیلٹی کے ذریعے آپ لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں اس کے بعد باہر کی جماعتوں کو تارے دی گئیں کہ آئیں اور خلیفہ کا انتخاب ہو گیا ہے اور ان لوگوں سے یہ سائن کروانے شروع کر دیئے کہ خلیفہ چاہے تو انجمن کو توڑ سکتا ہے خلیفہ باستیار ہے اور اس طرح حضرت مسیح مولد علیہ السلام کی وہ انجمن جو کہ انہوں نے خدا کے اقامات پا کر بنائی تھی اس کو انہوں نے پاؤں کے نیچے روندہ میں انشاءاللہ آئندہ مزید اس بارے میں کچھ تفصیلات بیان کروں گا اس وقت اتنا ہی کافی ہے اب اجازت چاہتا ہوں